امام بارگاہوں کہ مجھے حمل ہو جائیں اور تازیہ پر بھی جا کے پھول چڑھاتی ہیں اور سنائیں اور پیسے ڈالتی ہیں وہ تازیہ ان کو پتا ہے کہ لوگ انہیں بنائے ہیں وہ بھی ان کو پتا ہے کہ یہ جو دلدل ہے جو گھوڑا نکالا ہے یہ فلان تانگے کا گھوڑا ہے حضرت حسین کا گھوڑا ابھی تک زندہ ہے اس کو پکڑ کے لکھا ہوا انہوں نے انہا لیلہ ہے اس قسم کی اصل وجہ پتہ کیا ہے کہ اللہ کا ان پر عذاب ہے کہ تم اسی طرح کیامت تک اپنے موں پہ باطم کرتے رہو دس محرم کو دسترخان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے دس محرم کو روضہ رکھنے کا حکم ہے محرم میں مسروفیت کی وجہ سے ایک روضہ رکھ سکیں وہ بھی جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ نمو اور دس اگر ایک رکھنا ہو تو پھر دس رکھیں میرے دوست مرسیعے سنتے ہیں بلکل نہیں سننے چاہیے ذاتوں کے جھوٹھے کسے ہوتے ہیں وہ جھوٹ بنا بنا کے لوگ ان کو رولاتے ہیں اور مذہب سے اٹھاتے ہیں کہہ دے بھی کہ محرم کے پہلے حشرے میں میاں بیوی مل سکتے ہیں کیوں نہیں مل سکتے ہیں یہ تو شیعہ کا کڑا ہوا پسلہ ہے نا کہ ویسے ساری زندگی جنہ آگلتے رہو لیکن محرم کے دس دن نہ کرو ادھر متحدہ رہے ہیں ادھر دس دن محرم میں میاں بیوی کا منہ بھی نجائز ہے حضور نے فرمایا کہ جس نے آشورہ کو یعنی دس محرم کو غسل کیا وہ مرض الموت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا پھر تو شیعہ کوئی بھی مار نہ ہوتا اللہ کے بعد ایک حدیث پتہ نہیں تم نے کہاں سے گھڑی ہے حضور نے روزہ کا حکم تو دیا ہے غسل کا حکم تو نہیں کیا ہماری مسجد میں دس محرم کو دیگ پکاتے ہیں اس میں حصہ نہ ڈالیں یہ بھی دت ہے حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے بوکھے شہید ہو گئے یہ دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں روزہ رکھو تم بھی بوکھے رو حضرت حسین سے محبت کا اظہار کرو ہاں یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے آپ نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا تو میرے صحابہ کے بارے میں لوگ جو ہیں ان کو سونہ صحابی شان میں گستاخی کریں گے فلا تو جی آلِ سوہم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو